اگر ایک آدمی نے پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے کہ اپنا گھر بناؤں گا پھر زکاة نہیں ہے دیشنی کے لئے رکھا ہے بھر زکاة کہتا ہے کہ پاکستان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ زکاة کے پیسوں کو مسجد یا مدرس کی تعمیر میں دے سکتے ہیں میرا بھائی کون سے علماء کہتے ہیں کسی کا نام تلکھ جاتے ہیں نا میرمانی کا پاکستان کے علماء کہتے ہیں کون یہ تو متفقہ رہے مسئلہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ زکاة جو ہے اس کی بدیں معین ہیں تو اس کے علامہ کسی دوسی جگہ پیسے لگ ہی نہیں سکتا نہ تعمیر میں نہ مسجد میں نہ مدرسے میں نہ ہسپتال میں نہ کسی چیز کوئی علماء نہیں کہتے ہیں یہ آپ نے خود گھڑا ہوا یا جو داڑی رکھ لے تمہارے مدرسے میں مولوی ہوتا ہے یہ تو قرآن کا بدلہ ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے اللہ اکمت ہے ہاں ایک طریقہ مدرسوں مالے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکاة کے پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں چونکہ زکاة میں یہ بھی شرک ہے کہ تملیک ہو یعنی اس کو مالک بناو پیسوں کا اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکاة دا دی ہو وہ پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں بھئی اب یہ تمہاری ہیں بھئی بھئی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دوں نہ چاہو تمہاری ملوی اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پر سختی بھی نہ کریں اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے اچھا بعض مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا یورپ میں بھی دیکھا امریکہ میں بھی دیکھا افریقہ میں بھی دیکھا ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوئے کیوں ہمارے دینی مدرسے تو چلتے ہی زکاة پہ ہیں حکومت تو ہمیں دیتی نہیں حکومت تو تم دے گی جب خوش آمد کرو گے جب درباری بنو گے سرکاری بنو گے گیت گا ہو گے تب پیسے ملیں گے حق کہنے والے کو تھوڑا پیسے دیں گے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا زکاة کا پیسہ آتا ہے نا انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دی ہے یہ پانچ ہزار روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دورہ حدیث پڑھتے ہیں چھوٹی کتابوں والے ہیں تین ہزار روپے ہیں اس سے چھوٹی والے ہیں دو ہزار وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے ہیں اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ جی اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ کتابوں کے پیسے داخل کراؤ کرائے کے پیسے داخل کراؤ تو ایک اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں میں مانگا تنگا نہیں کھا رہا میں نے پیسے دیئے ہیں اور میموں کے مطابق میں کھانا لوں گا چونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں جو تھا اس کو تسلی ہوتی اس کا زمین کبھی کمزور نہیں ہوتا چونکہ جو لوگ ٹکڑوں پر بنتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے حق نہیں کہہ سکتے حق وہ ہی کہتا ہے جس نے اپنے گھر سے کھایا تو انہوں نے یہ انتظام بھی بڑا چاکی کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا زکار سب کو تقسیم ہو گئی اب وہ اپنے تمام مدرسہ کی خرچیں جو ہیں وہ باقید جاگے بل جبا کریں چونکہ 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 چونکہ